ہلو فرنس اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم لوگ بھی یہاں بلکل ٹھیک ہیں تو چیئے میرا ولوگ جو ہے یہ ٹراولنگ ولوگ ٹو ہے آج میں یہاں آئی تھی کوویٹی مارکٹ جو کہ ریاد کا سب سے بڑا ابایا مارکٹ ہے یہاں کافی ابایا شاپس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ساتھ میں گولڈ شاپس بھی ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو ابایا کا اور گولڈ کا تھوڑا بہت میں انفرمیشن دینے والی ہوں تو اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا یہاں ابایا جو ہے ریزنیبل ریٹ میں بھی مل جاتے ہیں کچھ کافی مہنگے بھی رہتے ہیں کچھ اچھے بھی مل جاتے ہیں تو چلیے میں یہاں کا آپ کو چھوٹا سٹور دیکھا دیتے ہوں جیسے ہی میں اندر انڈر ہوئی تو یہاں مجھے کافی شاپس نظر آئے سپیشلی گولڈ شاپس بہت زیادہ تھے اور چھوٹے موٹے دوسرے شاپس بھی تھے اور چھوٹے موٹے کپڑوں کی سیل بھی لے گی ہوئی تھے اور یہ دیکھ کے مجھے کافی اچھا لگا کیونکہ اس طرح کا مارکٹ میں کبھی یہاں پہ دیکھی نہیں ہوں لوکل مارکٹ ہم لوگ زیادہ تر جاتے ہیں تو مول جاتے ہیں مول میں ہی کچھ لینا ہو ابایا کوئی شاپس ہو تو وہاں سے ہی لے لیتے ہیں اور کوئیتی مارکٹ کے بارے میں میں بہت زیادہ سنی تھی تو ایسے بھی میرے پاس موقع تھا میں ویکیشن جا رہی تھی تو مجھے تھوڑے ابایاز بھی چاہیے تھے تو یہ موقع تھا جاکہ ہم لوگ وزیٹ دیکھنے کا بھی موقع تھا اور وہ اچھے دیکھیں تو بائی کرنے کا بھی میرا ارادہ تھا لیکن یقین کرے بہت ہی اچھے اچھے ابایا مجھے یہاں پہ ملے ابایا کا کلیکشنز کافی اچھا ہے اور میں نے بہت میرے لیے خود کے لیے ایک چار ابایا بائی کیا ہے اور میرے دوسروں کے لیے ایک دو تین میں نے بائی کیا تھے تو جیسے ہی اندر ہم لوگ انٹر ہوئے یہاں مجھے ایک شاپ نظر آیا ابایا کا جس کا نام ہے لیڈی یہاں پہ 150 ریال تک ابایا مل رہے تھے تو یہ دو کلر فل اپ لوگ ابایا دیکھ رہے ہیں اس میں میں نے ابایا بائی کیا ہوا ہے کلیکشن کافی اچھا تھا آپ کو کلر میں بھی مل جائیں گے بلاک میں بھی مل جائیں گے میں بلاک تو بہت زیادہ پہنی تھی تو مجھے اس ٹائم پہ کلر میں مجھے کچھ چاہیے تھے تو یہاں پہ دیکھ رہی تھی جس شاپ پہ ہم لوگ انٹر ہوئے تھے اس کا آیا پہ آپ کو 110 سے 150 ریال تک رینج میں آپ کو ابایا مل جاتے اس سے بھی تھوڑے کاشلی بھی رہتے ہیں کلوت کے اوپر ڈیپینڈ رہتا ہے اور یہ دو آبایا مجھے کافی پسند آئے تو یہ میں دو بائک ہی ہوں اور یہ وائٹ اینڈ بلو جو ہے اس کا 150 تھا اور ہم لوگ بارگنگ کرنے سے وہ ہمیں 120 تک انہوں نے دیا آپ بارگن بھی کر سکتے ہیں اگر آپ تھوڑے ایک سے دو آبایا بائک کر رہے ہو تو آپ کو تھوڑا ریٹ کم کر کے بھی دیں گے ایسان ہے کہ یہ کی فکسی ریٹ نہیں رہتا آپ بارگن بھی کر سکتے ہیں اور یہ جو آبایا ہے دوسرا والا یہ مجھے 150 ریال تک ملا اس کا کلوت کافی اچھا ہے اب میں اس کو یوز کر رہی ہوں کیونکہ یہ ویڈیو تھوڑا پرانا ہے تو میں اس کا ایکسپیرنس بھی آپ کو بتلا دیتی ہوں میں نے اس کو یہ آبایا میں نے آلرڑی یوز کی ہوں تو اس کا ایکسپیرنس بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں دیکھیں اس کا بھی کلوت کافی اچھا ہے اچھا کمفرٹیبل رہتا ہے آپ کو اتنا محسوس بھی ہیوی بھی نہیں ہوگا اور دوسرے الگ الگ ڈیزائنس بھی ہوں میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور بلیک میں بھی کافی اچھے ڈیزائنس تھے لیکن مجھے بلیک اتنا اسٹمپے لینا نہیں تھا کیونکہ میں بلیک ہی زیادہ پہنی تھی تو میں اسٹمپے کچھ ڈیفرنٹ ٹرائی کرنا چاہ رہی تھی دوسرے الگ کلرز میں تو میں زیادہ تر کلرز میں ہی دیکھ رہی تھی اس شاپ سے میں نے دو آبایا بائی کیے تھے لیکن دوسرے بھی اچھے تھے اور میں دوسرے اور شاپس بھی دیکھنا چاہ رہی تھی یہ کافی آبایا شاپس ہے آپ لوگ ضرور وزیٹ کیجئے گا بہت ہی اچھے کلیکشنز ہیں کچھ ریٹ ہے کچھ کے آپ میں بول سکتی ہوں 300 ریال ہے 400 ریال ہے 500 ریال بھی ہے ایسے نہیں کہ جہاں آپ کو منشن کرے 150 تو 150 میں ہی ملے گا ملے گا 150 کے بھی اچھے رہتے ہیں کچھ کلوت اور بھی اچھا ہو تو اس کا ریٹ اور بھی زیادہ رہتا ہے اگر زیادہ ریٹ ہو تو آپ بارگین بھی کر سکتے ہو تو اس کے بعد جوی ایک دوسرا شاپ نظر آیا باہر سے ہی ہمیں تھوڑا اچھے چھے ڈیزائنز دیکھنے کو ملے تو ہم لوگ انٹر ہو گئے ہیں تو یہاں کلر میں آبایا آپ کو اور بھی الگ ویرائٹیز میں دیکھنے کو ملیں گے کلر میں بلیک میں مجھے زیادہ لوگ بلیک ہی پسند کرتے ہیں لیکن میں اس ٹیم پہ کلر میں دے رہی تھی تو یہ والا آبایا مجھے پسند آیا تو میں نے یہ بھی آبایا بائی کی ہوں اور اس کا بھی کلوت کافی اچھا ہے اور یہ ہمیں ٹو ففٹی ریال تک ہمیں ملا اور یہ بلیک میں مجھے اچھا لگا لیکن اندر جو ہے نا وائٹ ہے اس کے اوپر کا کوڈ بلیک ہے تو یہ مجھے اتنا کمفرٹ نہیں لگا لیکن آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کتنے پیارے پیارے کلیکشن ہیں اور یہ جو میں دکھا رہی ہوں یہ آپ کو ون ففٹی کے رینڈ میں مل جائیں گے اور جو آبایا میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہ ون ففٹی کے رینڈ میں آپ کو مل جائیں گے اور دیکھئے الگ الگ کلر میں آپ کو یہاں پہ آبایا دیکھنے کو ملیں گے کلر میں آبایا کافی اچھے ڈیزائن میں ایسا بھی بول سکتی ہوں بلیک میں بھی ہے لیکن کلر میں بھی کافی اچھے ڈیزائن تھے اور یہ دیکھیں یلو والا بہت ہی اچھا لگا لیکن مجھے اتنا ڈارک کلر پسند نہیں لیکن لوگوں کی چوئس ہے کچھ لوگ پہنتے ہیں اور مجھے اتنا پسند نہیں میں کلرس میں بھی تھوڑے لائٹ کلرس ہی چوز کرتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ بھی تھوڑا الگ ڈیزائن کا آبایا ہے اور یہ بلیک والا آبایا اس کا کلوت کافی اچھا تھا یہ آبایا میں بائی کی ہوں ایسے تین آبایا میں نے بائی کی ہے اسی شاپ سے اور اس کا ریٹ تھوڑا مہنگا ہے یہ مجھے 300 ریال تک ملا ہے بارگنگ کرنے سے انہوں نے مجھے 250 ریال تک دیا تھا کیونکہ میں نے 3 آبائی کیے تھے سیم سٹائل کے تو مجھے بارگنگ کرنے پر انہوں نے 250 تک دے دیئے تھے اس کا کلوت کافی اچھا تھا زیادہ سعودی لیڈیز بھی ٹرائ کر رہی تھی وہ آبایا اور یہاں بھی آپ کو کلر سیم اس شاپ میں جو آپ کو یہ ڈیزائن دیکھنے کو ملا ہے ایسا ہی ڈیزائن یہاں پہ بھی ہے کچھ شاپ میں تھوڑا سیم مل جائیں گے کچھ شاپ میں جو ہے اور بھی اچھے ڈیزائنز بھی دیکھنے کو ملیں گے تو اگر آپ وزیٹ کرو نا یہ آبایا کوویتی مارکٹ تو پورے آبایا شاپس جو ہے آپ دیکھ کے ہی لوگ الگ الگ شاپس میں الگ الگ ڈیزائنز بھی ہے یہاں پہ تو میں آپ کو یہاں کمپلیٹ مارکٹ کا اوورال لک دکھا دیتی ہوں باہر سے تو یہاں سامنے ایک مسجید ہے اور یہاں سارے گولڈ شاپس ہے یہ جو ابھی بند ہے جویلری شاپس ہے یہ گولڈ ہے اور اس طرح کے کپڑوں کا سٹال بھی لگا ہوا ہے اور اس سائٹ زیادہ آپ کو آبایا شاپس دیکھنے کو ملیں گے ابھی میں ایک دو شاپ میں شاپنگ کی ہوں یہ ریدا ہے اس کے بعد جو لیڈی تھا یہاں میں نے مجھے اچھے کافی اچھے آبایا مل گئے مجھے اور دوسرے شاپس میں بھی دیکھنا تھا تو اور بھی ہے اندر انٹرنس میں بس مجھے دو دیکھے تو مجھے وہاں تھوڑے الگ ویرائٹیز جو تھے میں وہاں سے بائی کی ہوں تو سامنے ہمیں ایک پرفیوم کی شاپ نظر آئی اندر پرفیوم کے ساتھ کاسمیٹکس بھی تھے تو کافی اچھا کلیکشن تھا ان کے پاس لیکن پرفیومز جو ہے وہ کافی مہنگا بول رہے تھے تو اس وجہ سے ہمیں لینے نہیں ہوا تو یہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں لیڈیز کا کلیکشن کتنا اچھا ہے لیڈیز کاسمیٹکس دیکھ کے تو خوش ہو جاتی ہے تو بہت سارا الگ الگ برانٹس تھے یہاں پہ کچھ برانٹس مجھے سمجھ میں نہیں آئیں مجھے اتنا آئیڈیا نہیں رہتا شاید جو لوگ لیتے ہیں انہیں سمجھ میں آ جائے گا تو مجھے تو لینا نہیں تھا بس میرے ہزبنڈ پرفیوم دیکھ رہے تھے تو میں بس یہاں پہ کاسمیٹکس کے طرف میرا دھیان چلے گیا یہ مارکٹ کافی اچھا ہے سپیشلی آبائیس یہاں کافی اچھے ملتے ہیں تو آپ لوگ ضرور بزید کیجئے گا تو باجو میں ہی ہمیں ایک کچھ سعودی ٹریڈیشنل ڈریسرز کا ایک شاپ تھا تو میں نے سوچا چلو یہ بھی آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ انٹر ہوتی ہی یہاں پہ کتنے پیارے پیارے ڈیزائنز کے ہیں یہ ڈریسرز بھی بول سکتے ہیں یہ ترڈیشنل ڈریسرز یہ اب آیا نہیں تھے یہ ڈرسرز تھے تو انجھے اچھے لگے لونگ لونگ ڈریسرز تھے اور اس کا ریٹ بھی آپ کو 150-200 ڈریال تک اس کا ریزنیبل ریٹ مل جائیں گے کچھ ڈریسرز ہے جو نورمل گھر میں کیاری کر سکتے ہیں سعودی سٹائل کے وہ آپ کو 100 ڈرے کے اندر مل جائیں گے کافی اچھا کلیکشن تھا یہاں پہ لیکن مجھے تو لینا نہیں تھا بس میں آپ کے لئے شوٹ کر رہی تھی ایک ایک جو پسند آئے درس تو اس کو میں اس طرح سے پکڑ کے شوٹ کر رہی ہوں میرے ہسپنڈ کو میں پکڑوں اور وہ شوٹ کر رہے انہوں نے اتنا پسند نہیں آتا باہر گھر میں ہو تو وہ میری ہلپ کرتے ہیں لیکن وہ باہر تھوڑا شرماتے ہیں ان کو اچھا نہیں لگتا کہ اس طرح سے ویڈیو شوٹ کرنا اس لئے مجھے ہی سب کچھ کرنا پڑتا ہے باہر تو جتنا ہو سکتا ہے میں اتنا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جیسے میں شوٹ کر سکتی ہوں تو دیکھیں پھر بھی میں نے بہت زیادہ ٹرائک کی ہوں تو یہ دیکھیں کتنا پیارا ڈرس ہے یہ مجھے یہ کافی اچھا لگا بہت ہی پیارا تھا یہ ڈیزائن اور بہت ہی اچھا تھا مجھے پیارا تھا تو یہاں ہم دوسرا شاپ آئے ہیں یہاں پہ 1.15 سے 1.50 ریال تک آپ کو آبائیاس مل جائیں گے کالیکشن یہاں بھی کافی اچھا ہے لیکن مجھے یہاں پہ کوئی بھی اتنا بائیاس پسند نہیں آیا آلرہی میں دو شاپ نے دیکھ چکی تھی تو تھوڑے بہت ویسے سٹائل میں ہی تھے اور کچھ ڈیزائن اچھے دیکھے لیکن مجھے وہ سائز کمفرٹ نہیں ہو رہے تھے زیادہ چھوٹے سائز کے ہی تھے میڈیم سائز اور اس سائز کے تھے اور مجھے چاہیے تھا ایکسل سائز تو یہ والا مجھے کافی اچھا لگا لیکن اس کا سائز مجھے نہیں ملا تو پھر جو ہے ایسے ہی سٹائل کا مجھے دوسرے شاپ میں ملا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھئے اور اس کے بعد سامنے ہی ایک شاپ ہے جس کا نام ہے ہیبا تو یہاں اور بھی اچھے ورائٹیز ہے اور یہاں فری سٹائل کہ آپ کو آبایا مل جائیں گے تو جو میرا سائز تھا اس سائز کے آبایا مجھے یہاں پہ مل گئے کمفرٹ ہے آبایا اور یہاں کے کلیکشن بھی کافی اچھا تھا یہاں پہ تھوڑا مہنگا ہے آپ کو ٹو فٹی ریال ٹری ہنڈرڈ ریال تک یہاں پہ ملے گا لیکن بارکنگ کرنے سے وہ ٹھنٹی ریال یا تھرٹی ریال تک آپ کو کم کر دیتے ہیں تو یہاں مجھے ایک آبایا اچھا لگا تو میں بائکی ہوں تو یہاں آبایا مجھے اچھا لگا ایسا ہے سٹائل کا میں سامنے والے شاپ میں دیکھی تھی لیکن اس میں سائز نہیں تھا یہاں مجھے سائز مل گیا ایکچلی وائٹ ہے اور میں کرین کلر میں لی ہوں وہ آپ کو آگے دکھاؤں گی تو یہ دیکھیں یہ بھی تھوڑا آلک سٹائل کا تھا اور یہاں آبایا جو ہے کالر سٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں ان کے لئے اچھا رہتا ہے ہمیں توسٹ نہیں کرے گا تو یہ مجھے بہت پیارا لگا کلر اس کا بھی ڈیزین کافی اچھا تھا تو فائنلی مجھے یہ آبایا پسند آیا تو یہ میں لی ہوں یہ والا آبایا کا ریٹ وہ 300 تک بول رہے تھے لیکن ڈسکانٹ میں انہوں نے مجھے 240 تک مجھے یہ آبایا دے دیا ہے اور بہت زیادہ ہے یہاں پہ شاپس بس میں 3 یا 4 شاپ گئی ہوں تو اندر سے میں اتنا ہی دکھا پائی ہوں باہر سے میں اوپر اوپر دکھا رہی ہوں دوسرے شاپس بھی ہے آپ وہاں بھی جا کے دیکھئے گا یہ تو تھا شاپس کا شاپس کا میں آپ کو دکھا دی ہوں شاپس کے باہر بھی اس طرح سے سیل کے جیسا لگا ہوا ہے ہینڈ بیکس کا کپڑوں کا شوز کا سینڈلز کا ہر ایک چیز کا یہاں پہ اس طرح سے سیل کے جیسا لگا ہوا تھا تو یہ دیکھیں کتنے پیارے پیارے بیکس ہیں دیکھنے میں آپ کو برینڈڈڈ ہی دیکھیں گے لیکن یہ برینڈڈ نہیں رہتے ہیں لیکن برینڈڈ کے جیسے ہی سٹائل آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے لیکن تھوڑا وہ مہنگا ہی بولیں گے لیکن آپ کو بارگن کرنا پڑے گا ہر چیز کی بارگن کر سکتے ہیں کچھ فکس تو نہیں رہتا تو یہاں دیکھیں کتنے اچھے اچھے کلیکشن ہیں بیکس میں مجھے ڈیزائنز کافی اچھے لگے لیکن میں تو مجھے ڈیزائنز کافی مجھے ڈیزائنز کافی لیکن میں آپ کو برینڈڈڈ سٹائل ہی دیکھیں گے لیکن یہ برینڈڈ نہیں رہتے تھوڑا لوکل ہی رہتے ہیں پھر بھی اس کا ریٹ وہ لوگ کافی زیادہ ہی بتا رہے تھے لیکن بچوں کے شوز بھی دیکھیں کتنے اچھے اچھے ہیں اور کلوت کے شاپس بھی ہے لیکن میں نہیں گئی ہوں مجھے آبائیں لینا تھا تو بس میں آپ کو باہر سے ہی اس کا ٹور کرا دے رہی ہوں تو آپ لوگ بھی دیکھئے گا اور جویلریز کا تو کیا کہنا ہر جگہ یہاں پہ جویلریز اتنی اچھی رہتی ہے آرٹیفیشل والی بہت ہی پہرے پہرے ڈیزائنز رہتے ہیں ایئرنگ سو فنگر رنگ سو اور گلے کی چائن ہو یہ ماشاء اللہ کافی اچھے رہتے ہیں دیکھیں کتنے ویریٹیز میں آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں اگر کوئی شوخین ہے اس طرح کی چیزیں لینے کا تو ضرور وزیٹ کیجئے گا اور اس طرح سے کپڑوں کا بھی سیل تھا سیل تو نہیں بھول سکتے اور شاپس کے سامنے بھی ایک چھوٹا سا مارکٹ ہے اس طرح ہمارے یہاں پہ بھی رہتا ہے میں تو ہائیڈر آباد میں دیکھی ہوں مدینہ مارکٹ جو بولتے ہیں وہاں پہ اور چار بنار سائیڈ اس طرح کا آپ کو نظر آئے گا تو ایسے ہی ایک چھوٹا سا لوکل مارکٹ کا آپ کو میں ٹیور دکھا رہی ہوں سعودی میں بھی اس طرح سے ایک چھوٹا سا لوکل مارکٹ ہوتا ہے تو آپ لوگ بھی میرے سانت انچائی کیجئے تو یہاں کافی ویرائٹیز تھے اوڈ میں بھی ویرائٹیز تھے اور پرفیم میں بھی ویرائٹیز تھے کپڑوں میں بچوں کے شوز ہو لیڈیز کے شوز سینڈلز ہو شوز ہو ہر ایک میں ویرائٹیز آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے تو بہت سارے آبایا شاپس تھے جو میں وزٹ نہیں کر پائی تو بہار سے ہی آپ کو دکھائوں گی تو یہ بہار سے بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کمپلیٹ ویو ہے کوویٹی مارکٹ کا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تو میری آبایا شاپنگ تو ہو گئی تھی اور ہم لوگ واپس جا رہے تھے تو واپسی میں مجھے یہاں پہ تھوڑے ٹھوڑے ٹرائشنل ٹریسس دیکھنے کو ملے تو بس ایسے ہی دیکھ رہی تھی تو دیکھی کہ یہاں اندر اور بھی ہے کلیکشن ہے اندر اور چھوٹا سا ایک مارکٹ ہے تو سوچی چلو اندر بھی تھوڑا دیکھ لیتے ہیں اندر بھی وزٹ کر لیتے ہیں تو اندر اس طرح سے کپڑوں کا سٹال تھا اور جویلری کا بھی سٹال تھا چھوٹے چھوٹے سٹال تھے یہاں پہ لیڈیس ہی تھی زیادہ تر اندر جس طرح سے ہمارے یہاں پہ بھی ایکزیبیشن میں سٹال لگے ہوئے ہوتے ہیں ویسا ہی یہاں پہ بھی سٹال لگا ہوا تھا سعودی تریڈیشنل آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا کپڑوں کا ہمیں اتنا نہیں پتا چلتا کیونکہ ہم لوگ تو ایسے پینتے نہیں تو ہمیں اتنا ایڈیا نہیں ہے جو لوکل لوگ رہتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے لیکن مجھے ان کی جویلریز کافی پسند آئی بڑے بڑے حال میں پہلے بس پہیسے ہی فوٹوس میں دیکھا کرتی تھی لیکن یہاں پہ بھی یہاں آکے میں سامنے سے دیکھ رہی ہوں تو پتا چل رہا ہے کہ ان لوگوں کا کلچر کیسا ہوتا ہے تو ہر ایک کنٹری کا کلچر الگ الگ رہتا ہے تو یہ سعودی کا تریڈیشنل ہے تو آپ لوگ بھی میرے ساتھ دیکھئے گا یہ دیکھے ہار کتنے بڑے بڑے یہاں پہ لیکن ارٹیفیشل ہے سب کچھ اور ڈرسز بھی ان کے تریڈیشنل کے حساب کچھ مجھے سمجھ میں آئے کچھ مجھے سمجھ میں نہیں آئے تو آپ کو میں یہاں پہ دیکھاتی ہوں یہاں پہ یہ دیکھئے یہ جویلری مجھے کافی پسند آئی اس طرح کی یہ والی جو میں دکھا رہی ہوں دیکھیں یہ جویلری مجھے کافی پسند آئی تو ایسے ہی ان کے کلچر کے ٹائپ کے ڈرسز اور ان کے جویلری سے ہاں پہ تھے اندر ایسے اور بھی شاپس ہیں لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا تو میں کور نہیں کر پائی تو آپ یہاں دیکھیں ان کا ٹریڈیشنل ڈرس ہے ٹریڈیشنل ڈرس ہے تو جیتا ہو سکے میں اتنا کور کی ہوں اور واپسی میں ہم لوگ جا رہے تھے جہاں سے ہم لوگ آئے تھے وہاں سے ہی جا رہے تھے تو واپسی میں میری نظر جو ہے گولڈ شاپ میں پڑی کیونکہ میری آنے کے ٹائم پہ میں صرف آبایا کا ہی تھا اور آبایا کی شاپنگ تو ہو گئی تھی اور ہم لوگ یہاں گولڈ کا باہر سے ہی دیکھ رہی ہوں اندر تو میں وزیت نہیں کروں گی کیونکہ میں بہت زیادہ تھک گئی تھی اور ویسے بھی ہمیں گولڈ میں کچھ لینا نہیں تھا تو بہا سے یہ جو لوگ سیٹ کر کے رکھے تھے تو وہ ہی میں شوٹ کر رہی ہوں ان کا کلچر کے جو ہار ہوتے ہیں بڑے بڑے لانگ ہار تو وہ میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ لوگ یہ ایک تک ضرور دیکھئے گا یہ تو سیمپل والے آئے ڈیزائن آپ کو آگے دکھاتی ہوں کتنے بڑے بڑے ہار ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ چوکلٹس بھی بیچ رہے ہیں اور خجور بھی بیچ رہے ہیں اس طرح کا ایک چھوٹا سا سٹال یہاں پہ لگا ہوا ہے شاپس کے سامنے آپ کو سٹال نظر آئیں گے تو یہ دیکھیں یہاں سے شروع ہوتا ہے ڈیزائنز تو یہ بڑے بڑے ہار ہے یہ تو کامن ہے ہم لوگ بھی وہاں پہ یوز کرتے ہیں اس سے بھی بڑے ہے گولڈ کے ہار میں دیکھی ہوں تو میں آپ کو دیکھاتی ہوں چلیے میرے سانت آپ لوگ بھی دیکھ کے انچوائی کیجئے گا تو آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑے بڑے ہار ہیں کتنے لانگ ہار جو ہوتے ہیں ہمارے ہاں پہ بھی پہنتے ہیں لیکن اتنے بڑے بڑے ریزائن میں نہیں دیکھی تھی پہن تو ہم لوگ نہیں سکتے انشاءاللہ کرے تو وہ بھی پہنیں گے بس اب تو فیلحال دیکھ کے ہی دل بہت جاتا ہے نا ماشاءاللہ بہت ہی پہارے ڈیزائن تھے بس واپسی میں یہاں پہ شاپس دیکھیں تو نظر پڑی تو سوچیں چلو یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں انشاءاللہ کبھی ایسا موقع ملا تو میں ضرور آپ لوگوں کو جو لوکل جو گولڈ کا ہوتا ہے زیادہ تر بولتے ہیں کہ ایٹین کیاریکٹ ہوتا ہے تو اس ٹائپ کے اس میں ڈیزائن کیسے ہوتے ہیں وہ میں آپ کو انشاءاللہ کوئی ایک ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی بس اتنا ہی تھا آج کا یہ ویڈیو ای ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو میرے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگر کوئی بھی میرے چینل میں نیو ہو تو پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کیے بھی نہ نہ جائے تھانک یو تھانک یو سو مچ آپ لوگوں نے مجھے اب تک اتنا سپورٹ کیا اور آگے بھی مجھے سپورٹ کیجئے گا تو پھر ملتی ہوں میں آپ کو اپنے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ